کے بات کر لیتے ہیں وہ چودری اعتصاد احسن جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ کلبھوشن جادف کا نام on floor of the parliament لے لیتے ہیں یا نواز شریف جو ہے وہ کسی اپنی تقریر میں تذکرہ کر دیتے ہیں انڈین انوالومنٹ کا بلوچستان میں تو وہ کوئی لاکھ دو لاکھ روپے انہوں نے کہا میں غریبوں میں بانٹوں گا وہ موقع نواز شریف نے دیا شریف فیملی جو ہے وہ پرو انڈیا تھی بلکل بلکل تھی ان کی شاید بزنس انٹریسٹ بھی تھی اور یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پرانی پاکستان کی فن دیسی کیوئی ایک پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا سینئر اوفیشل جائے گا تو وہ غریت لیڈر سے کشمیریوں سے ضرور ملاقات رکھی جاتی ہے پرامنسٹر نواز شریف جب ڈیلی کے اور پرامنسٹر موڈی کی سوئرنگ ان سیرمینی تھی جو ان کی اواث ٹرکنگ سیرم انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں فورم پہ پاکستان کے پرامنسٹر بولتا ہے اس میں دفتر خارجہ کا انپوٹ ضرور شامل ہوتا ہے تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی ان تقاریر میں کلبوشن جادف کا نام نہیں لینا بلوچستان میں انڈین انوالمنٹ کا نام نہیں لینا یا یہ پرامنسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا بلکہ پرامنسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا اچھا دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا یہ یہ بلکل اس قسم کی آہ انسٹرکشنز آتی تھی جہاں تک ان کا یو ان جی اے میں جو تکریر وہ تو آہ فرن آفیس ہی آہ ڈرافٹ کرتا ہے ہمارا مشن اور وہ کے گھتے ہیں تو آپ اگر انہوں نے نہیں کیا لیکن کشمیر پہ بات ضرور کی آہم اس کے علاوہ آہ ان کی اپنی یہ بلکل ایک لیر آہ ان کی ایک ڈریکشن تھی لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کر رہی اچھا تو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان رہی ایک پولیسی ہے بندہ کسی کوئی کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پولیسی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا تو وہ فائدہ ہوا کے نہیں آہ پتہ نہیں ان کو ہوا ہو تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا کیونکہ انڈیا کی پولیسی میں ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی